اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو ایک فرٹیلائزر بتانے جا رہا ہوں جس سے کہ آپ کے فلاور پلانٹ بھی خوش ہو جائیں گے جیسے کہ یہ میرا فلاور پلانٹ خوش ہویا ہے یہ سورج مکھی کا پودہ ہے اور بھی ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں یہ ابھی پھول نہیں کر رہے ہیں یہ فرٹیلائزر سے کیا ہوگا دوستو میں آپ کو ایکسپلین کرتا چلوں تو دوستو آپ کے پودوں پہ جو فلاورنگ ہوتی ہے گرمیوں کے موسم میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ فلاورنگ خوش ہوگے گر رہی ہے گرمی کی وجہ سے پودوں کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہیں ابھی شام کا وقت ہو رہا ہے میں نے پانی وغیرہ دے دیا پودوں کو ابھی کچھ کنڈیشن اس کی بہتر ہونے لگ گئی ہے پودوں کی اس کے اوپر ماشاء اللہ بہت اچھی فلاورنگ ہوئی ہے تو اگر آپ کی یہ فلاورنگ گرمی کے موسم میں گر جاتی ہے خوش ہوگے اس میں سے پھال نہیں بن پاتا یہاں آپ کے کسی بھی ویجیٹریبل پلانٹ کے اوپر جو پھال لگتا ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے بڑا نہیں ہو پاتا اور وہاں پہ سوک جاتا ہے خوش ہوگے گر جاتا ہے اور وہ آپ کا پھال بڑے سائز میں چینج نہیں ہو رہا یہ ماشاء اللہ گروہ دیکھ لیں پودوں کی یہ چونٹیاں بہت تانگ کرتی ہیں اور یہ کالی توری کا پودا جس کے اوپر ماشاء اللہ یہ کالی توری لگ رہی ہے اور اس کا سائز بڑا کرنے کے لیے اور کچھ جو پھال اوپر لگ رہے ہیں پودوں کے جیسے کہ یہ چھوٹا نہ رہ جائے یہاں اس کی جب فلاورنگ ہو تو فلاور گرنا جائے اس کے لیے یہ فرٹیلائزر بہت اہم یہ فرٹیلائزر سے دوستو آپ کے یہ جو چھوٹے موٹے پھال لگ رہے ہیں یہ بڑے سائز میں کنورٹ ہوں گے اور یہ پھول آپ کے کشکو کے گریں گے نہیں یہ فرٹیلائزر لازمی یوز کیا کریں اب میں یہ فرٹیلائزر آپ کو دکھاتا ہوں کہ بنانا کیسے ہے جی تو دوستو بات کر لیتے ہیں کہ یہ فرٹیلائزر ہم بنائیں گے کیسے اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تو ویڈیو کو لاس تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ اس میں کیا کیا میں نے چیزیں ایڈ کی ہیں اور یہ فرٹیلائزر کیسے تیار ہوگا اور پھر آپ اپنے پودوں کو اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پودوں کے اوپر جو فلاورنگ ہوئی ہے فلاورنگ بھی گرے گی نہیں گرمی کے وجہ سے اور اس کے اوپر پھال بھی آئے گا جو بھی سبزی آپ نے لگائی ہوئی ہے وہ بھی بڑے سائز کے اندر کنورٹ ہو جائے گی تو دوستو اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے یہ کیلے کے چھلکے جو کہ آپ کو گرمے بھی مل جاتے ہیں اگر اویلیبل نہیں ہے تو آپ کسی بھی فروٹ والی جو شاپ ہوتی ہے جہاں پہ جوس وغیرہ بناتے ہیں ملک سے ایک وہاں سے مل جائے گا تو آپ نے دوستو اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کنورٹ کر دینا ہے اس طریقے سے جب ہم کوئی بھی فرٹیلائزر بناتے ہیں کسی بنانا پیلز کے ساتھ یا اونین پیلز کے ساتھ تو اگر ہم اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیتے ہیں تو اس سے زیادہ بینیفیٹ ہمیں ہوتا ہے کیونکہ پھر چھوٹی چیز ہوتی ہے اس کو ڈی کمپوز کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور وہ ریزلٹ بھی اچھا دیتی ہے اگر ہم اس طریقے سے بڑے بڑے اس میں ٹکرے ڈال دیں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا میں فرٹیلائزر کا جو آنا چاہیے انشاءاللہ یہ فرٹیلائزر آپ یوز کریں گے آپ کو ریزلٹ کا خود ہی پتا چل جائے گا کہ کتنا زبردست فرٹیلائزر ہے یہ میں خود ہی یوز کرتا رہا ہوں ابھی تو فرحال بنانا کا سیزن آؤٹ ہے لیکن جب سیزن تھا آپ نے میری ویڈیو دیکھا ہوگا میں نے آپ کو اور بھی طریقوں سے بنانا پیلز کا فرٹیلائزر بنانا سکھایا ہوگا اس سے ماشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ ملے اور انشاءاللہ یہ بھی آپ یوز کریں گے تو آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا جی دوستو میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کنورٹ کر دیا ہوگا ہے اب ہم کریں گے کیا ایک آپ نے اس طرح کی بوٹل لے لینی ہے یہ والی جو بوٹل ہے میرے پاس ڈیلھ لیٹر کی کولڈرنگ کی بوٹل ہے کوئی بھی چیز آپ لے سکتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس بنانا پیلز ہیں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دوستو اس کے اندر میں نے سارے بنانا پیلز ایڈ کر دی ہیں یاد رہے بوٹل کو بلکل فل نہیں کرنا اپنی ضرورت کے مطابق آپ نے بنانا جتنے آپ کے پاس پودے ہیں اور اس کو آپ نے اس طرح سے شیک کر کے رکھ دینا اس کا کلر دوستو چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ عمل اس کا سٹارٹ ہو جائے گا یہ آپ کی خواہد دوستو تین سے سات دن کے اندر ریڈی ہو جائے گی تین دن کے بعد بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر اس کا اچھا رزلٹ چاہتے ہیں تو اس کو سات دن کے لیے رکھ دیں اور یاد رہے آپ نے کیا کرنا ہے ڈیلی آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور اس کا اوپر سے یہ جو کیپ ہے اس کو کھول دینا ہے اس کو کھولنے کے بعد اس کے اندر سے گیس نکلے گی گیس نکالنے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سے اس طرح سے شیک کرنا ہے ہر روز آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے اور اگر آپ اس کی گیس نہیں نکالتے تو آپ کی بوتل پھٹ جائے گی بوتل کو پھٹنے سے بچانے کے لیے اور اپنا فٹیزر سے بچانے کے لیے آپ نے اس کے اندر سے گیس خارج کرتے رہنا ہے اور آپ نے اس کو رکھنا ہے شیڈ والی جگہ پہ جہاں پہ برائیڈ لائٹ بھی نہ آئے ہلکی سی روشنی ہو زیادہ اندیرہ ہو اس جگہ پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے وہاں پہ یہ بہت جلدی اپنا ڈیکمپوس کامل شروع کر دے گا اور اس کے اندر بیکٹیریاز پیدا ہو جائیں گے جو کہ ہمارے پودوں کے لیے بہت اچھے ہوں گے اور دوستو آپ نے اس کو یوز کتنا کرنا ہے ایک پودے کو آپ نے آدھا گلاس دینا ہے یاد رہے اور اس کو شیک کرتے رہنا ہے روز شیک کرنا ہے اور روز اس کی گیس بھی نکالنی ہے سات دن کے بعد یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو پودوں کے اوپر پھول لگے ہوئے ہیں وہ گرنا بھی بند ہو جائیں گے گرمی کی وجہ سے اور ان میں اچھے اچھے بڑے بڑے فروٹ لگیں گے اگر سبزی کا پودہ ہے مرچ کا پودہ ہے تو مرچیں لگیں گی کالی توری کا پودہ ہے تو کالی توری لگے گی جو بھی پودہ ہے آپ یاد رہے کہ آپ فلاور پرانٹس کو بھی یہ یوز کروا سکتے ہیں فلاور پرانٹ کو بھی یوز کروائیں ویجیٹیبل پرانٹ کو بھی یوز کروائیں اس کا کوئی بھی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے یہ آپ کے پودوں کے لیے ہر لحاظ سے بہت اچھا ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ